حضرت ابوالحسن خرقانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باعجزید بستامی کے سجادہ نشین اتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے راکھے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خام میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی رہی یہ تو نے کیا دعا مانگی اچھا علی بھئی اگر کسی انسان میں شرک خفی پایا جائے تو اس انسان کو شرک کا بتایا بھی جائے کہ تم شرک کر رہے اور اپنی روش و تبدیل نہ کرے اور وہ اس کی یہ دلیل دے کہ مولا علی سے ایک روایت ہے کہ ہر مسلمان کے قرآن کا جو فام ہے وہ مختلف ہے تو وہ کہے کہ میں اس سے یہ سمجھاؤں تو یہ ٹھیک ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا کیا حقم ہے ایسے شخص کے بارے میں شیخ سے مراد غیر اللہ کو پکارنا آپ کہہ رہے ہیں نہیں علی بھئی ایسا ہے کہ کوئی بندہ مطلب جس طرح یہ اکثر میں نے یہ فقہ کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جس طرح کوئی دیکھتا ہے تو وہ اپنی زیادہ تعریف کرتا ہے کہیں خود پرستی کا شکار ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک کی ایک قدرہ سے نہیں وہ تو پھر دنیا کا ہر گناہ شرک میں چل جاتا یہ وہ شرک نہیں ہے جو معاف نہیں ہونا ریاکاری بھی شرکِ ازگر ہے تو یہ معاف ہو جاتا ہے شرکِ ازگر تو معاف ہو جائے گا توبہ سے اور اگر توبہ کے بغیر مرا تب بھی آخرت میں اس کا عذاب بھگت کے معاف ہو جائے گا شرک جو معاف نہیں ہونا وہ شرکِ جلی ہے خدا کی ذات اور صفات میں شرک وہ معاف نہیں ہونا یہ شرکِ خفی جب مدد کے لئے پکارنا یہ بھی شرکِ جلی ہے ظاہر ہے بھی شرکِ جلی ہے اور کیا تو اگر وہ کو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ہی اختیار دیا آپ کو ہم وہ کچھ ثابت بھی کرے ایسی آیتوں سے کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے مدد کے لئے جس کو بھی پکارتے ہو گویا اسے خدا بنائے ہو سورة النم لائد نمبر سکسٹی ٹو میں نے تو میرا ہر جتنا مقدمہ یہ کھول کے بیان کیا ہے توحید سے متعلق دست ہو کے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس بانا تھا میں نے ان کی پھوک نکال دی کہ اس کا تو مطلب ہے پھر المدد یا نماز المدد یا صبر وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو اگر یہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتے ہوتے ہیں ہم ان کے پر شرک کا فتوہ نہ لگاتے کہ رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہو یا بہت زیادہ بھی کر لے گا کوئی چھلانگ مار کے تو یہ کہے گا کہ ہم یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لئے دعا کریں اللہ ہماری مسئیبہ ٹال دے ہم اسے بھی کبھی شرک نہیں کہیں گے لیکن تو ڈریکٹ پکارتے ہیں بیسے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر سے بچہ نہیں مانگتے لیکن مانگتے ہیں توصل اور وسیلے کو انہوں نے مکس کر دیا ہے استعانت اور استمداد کے ساتھ یہ بڑے اشار ہیں یہ اب وہ پنجابی کا میں محاورہ نہیں بولنا چاہتا کہ مطلب انہوں نے اپنے ہر موقع کے اوپر اپنا اصول اور مبادی چینج کر لیتے ہیں ہم انہوں نے بیس کے نیچے چھوڑ کے جاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اچھا علی بھئی یہاں سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلے کا آپ نے ذکر کیا تو عدیس میں پانچ طرح کا وسیلہ ہے تو ایک حضرت عمر نے جو حضرت عباس والی ہاں دعا کروائیں سال بن نیف والی ایک روایت آتی ہے وسیلے والی تو ام المومنین جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی چیز کا تو وسیلہ ہے تو آپ کی ذات کے وسیلے کا کیوں انکارتے ہیں نہیں وہ جو جو جوڑی چیز کا وسیلہ ہے اس سے وسیلے کا طریقہ ہے نا کیا کبھی کسی نے یہ کہہ کہ اللہ میں نے ایک کرتہ اٹھائے گا تجھے اس کرتے کا واسطہ جساں محمود غزنوی نے کیا تھا ابوالحسن خرکانی علی کانی حضرت ابوالحسن خرکانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باعجزید بستامی کے سجادہ نشین کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کہ اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب صوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی راگ خام میں ملے تو کہنے لگے تو انہیں کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی رہی یہ تو انہیں کیا دعا مانگی وہ تھے کہنے دی کوئی دنیے کافر نہیں سی رہنا تو حضور نے کرتے نلتے جرموک اور قاسیہ نہیں لڑی صاحبہ نے وہ کرتے کو کیا کرتے تھے پانی میں ڈبوتے تھے بالوں کو پانی میں ڈبوتے تھے شفاہ ہو جاتی تو طریقہ بھی بتا دیا نا اب نبی الاسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ کے حضور وسیلہ اور توصل پیش کرنے کے لیے آپ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے وہ میں ایکٹیویٹی بھی تو بتائیں نا ایکٹیویٹی یہ ہے کہ کوئی بندہ جیسے دعا کر رہے ہیں وہ سمپل ویسے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا تو یہ بتائیں نا کہاں لکھاوا ہے نکالیں نا تو یہ لوجیک کے لیے ہم یہ نہیں کہہیں یہ لوجیک تو پھر آپ جو مرضی بناتے رہے ہیں پھر مہارے پاس تو لوجی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا عِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا وان زیرو وان زیرو دس سو دس حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں نا حضرت عمر کو کیسے ٹائم بیچ میں سے فلیفہ راشد کو وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ پہلے پہل تیرے نبی کا ہم وسیلہ لے کے آتے تھے اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں تو حضرت عمر خود بتا رہے ہیں نا یہ حضرت عمر کو کون سمجھائے کہ آپ بجائے چچا کو لانے کے حضور کے کہہ دیں اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں مسئلہ حضرت عمر سے آ جاتا ہے نا پھر وہی بات ہے کہ حضرت عمر نے دین زیادہ سمجھا ہوا ہے کہ تو اڑے بابیان نے زیادہ سمجھا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے نبی کی امت سے ہمیں باقش دے تو ایسے ہی کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو حضور نے کہیں نہیں سکھایا حضور نے تو یہ کہہ کہہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں سکوں گا تو حضور تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں پہلے یہ تیہ کریں آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے صحابہ کی بات ماننی ہے یا بابوں کی اب آپ کو پتہ چلا ہی یہ میں نے لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور باقی یہ جو عثمان میرونیف والی روایت ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے وصیلہ کے نام پر دھوکہ اس روایت سے بھی کہیں یا رسول اللہ مدد ثابت نہیں ہوتا وہ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت جو تبرانی کے اندر بھی موجود ہے اس میں تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں ابن ماجہ میں یہ ہے کہ وہ ایک نبینا شخص آیا ہے یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں آگئے آپ نے فرمایا سبر کر لے جنت ہے ان کا یہ یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی امید ہے انشاءاللہ یہی پیسے صحیح کیا ہے انہوں نے ان کا بھی اتنی محنت کر رہے ہیں جنت اللہ آپ جانی ہے مسئیبت ہے کھا مڑی ہیں دنیا آپ آنکھوں کے لیے دعا کریں آپ نے فرمایا دو رکھت نفل پڑ دو نفل پڑے اور پھر اللہ کے حضور دعا کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے دونوں دفع اللہ کا نام ہے اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اگلے جملے کھا جاتے ہیں اس میں ہے اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما ہاں تو پھر حضور کی دعا ان کی حق میں قبول ہوئی آج بھی حضور دنیا میں موجود ہوں ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لئے دعا کریں یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا اسی تو کہتے ہیں پہلے پہل حضور سے کرواتے تھے اب ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وسیلہ اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اے نبی تنو واسطہ تیرے نبی دا اے نہیں ہے پنجابی دا وسیلہ اور ہے عربی دا وسیلہ اور ہے تراوی وی تراویہ نہیں ثابت ہو جانی ہے اے عربی دا لفظ ہے تراوی اس نے عربی تراویہ نہیں